جیتوانی روچین بسم اللہ کے بخمانی روحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارثانی آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا میں آپ کی مدد کروں گی آج کا جو وصیفہ ہے اس سے پہلے نبی بارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادیس کے طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تاثیت یا تسلی کرے اسے اتنا ہی سواب ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو اس سے جو مصیبت اس پر آئی ہے اس پر ملتا ہے تو اگر کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے کوئی کسی کی تکلیف میں کسی کی مدد کرتے جیسے میں آپ کو عمل بتاتی ہوں یا آپ عمل کرتے ہیں الحمدللہ اس میں شخص ملتی ہے یا آپ عامیاب ہو جاتے ہیں تو جتنی آپ کے تکلیف آپ کی پریشانی میں آپ کو تکلیف و دکھ و رازیت مل رہی ہوتی ہے اور اس پر سواب مل رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ جب میرے لئے دعا کرتے ہیں تو مجھے بھی اس حدیث کو سمجھانے کا مصد میرا یہ ہے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس سے پہلی ایک چھوٹی سی فرمائش میرے بود اچھے بھائی جو پاکستان سے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میری بیوی اس سے ناراض ہے رو چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ رشتہ ختم نہ ہو اور میری بیوی واپس آ جائے میں اپنی بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں پانی ایک بہت لا جواب نعمت بھی ہے رحمت بھی ہے برکت بھی ہے اور پانی سے آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ ایک تفہی عمل ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو پانی کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور آپ اپنی جو جیسے رشتوں کی بندیش ہو جاتی ہے یا جن لوگوں کو واقعی ایسا پرابلم آ رہا ہے جو رشتے آپ کے گھر آتے ہیں تو پھر جواب نہیں آتا یا رشتے تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن وہ مطلب کہ کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا یا کوئی اور وجہ نکال دیتے ہیں یا کوئی پرابلم ہو جاتے ہیں تو یہ عمل ضرور آپ کے لیے آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا پانی کا صرف ایک قطرہ اگر آپ کسی کو پلا دیتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ آپ سے اتنا مسخر آپ کا اتنا دیوانہ ہو جائے گا کہ آپ کی سوچیں اس کے آج میں دو طریقے آپ کو بتاؤں گی کہ پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اگر آپ اتر کی خوشبو کے اوپر اگر یہ عمل کرتے ہیں تو یہ بھی بہت خود لا جواب ہے اتر کی خوشبو آپ توفے میں مسجد میں بھی رکھ سکتے ہیں خود کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے وہ فضا میں آپ نے جو ہے عام کرنی ہے تب یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی پاک جو جیسے کوئی کپڑا ہے وہ آپ لے لیں سفید رنگ کا یا کوئی نیم رنگ کا آپ نے کپڑا لے گا اتر اس پہ لگا کہ ہوا میں اپنی چھت پر ہی ٹارنے کپڑے کے پر یا کسی دھاگے کے اوپر اتر میں جو ہے ڈال کے وہ کہتے ہیں پانی میں ڈال کے دھاگے کو چھوڑ دیں اور پھر جس جو میں ٹائم بتاؤں اس پہ نکھال کے تو آپ چھت پہ باندھیں تو تب بھی یہ کام کرے گا اگر کپڑا پر ہوگی ہوا میں لہر آنے کے لیے چھوڑ دیں تب بھی یہ کام کرے گا یہ عمل اتنا لا جواب ہے مقصد ہوا میں اس عمل کے جو پڑھائی کو ہوا میں پھیلانا یا پھر خوشبو کو ہوا میں پھیلانا تو یہ بھی کر سکتے ہیں چلیں عمل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو پڑھائی ہے وہ آپ بھور سے سن لیں دو رکعت نماز تحجد کے آپ نے پڑھنے ہیں اور پڑھنے تحجد میں ہی ہے عمل بھی تحجد میں ہی ہے ایک دن کا عمل ہے آپ ایک دن تحجد کے لئے آپ جاگ لیں تحجد کے دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں اس میں آپ نے جو پڑھائی کرنے ہیں وہ غور سے سن لیں تیسرے کلمے کی پڑھائی ہے جب آپ دو نفر پڑھ لیں پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائے اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ یہ پڑھ لیں آپ جب آپ کم از کم اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لئے بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کریں یہ اللہ پاک یہ ہمارا مسئلہ یہ پریشانی ہے یہ آپ کے نفر اس کے بعد آپ نے پاس پانی رکھ لینا ہے اگر پانی آپ پپلی آسانی ہے تو پانی رکھیں اگر اتر ہے تو آپ اتر رکھ لیں استعمال شدہ اتر نہ رکھئے گا اب اس کے پر جو آپ پڑھائی کریں گے تو وہ سورہ کوسر کی آپ پڑھائی کریں گے اِنَّا عَتِهِ نَقَلْ کوسر ٹھیک ہے قرآن پاک کی لاسٹ آخر والی سورٹوں میں ہے چھوٹی سب سے پیاری سورت ہے سورہ کوسر آپ تلاش کر کے تو آپ وہ پڑھیں اکتالیس مرتبہ افل آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ ہے پانی پہ دم کریں ٹھیک ہے اور اتر کے پر بھی دم کر سکتے ہیں لاسٹ میں اپنا نام جس مقصد کے لئے کام اگر کسی پیارے کے لئے کر رہے ہیں تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کا اور اس کی والدہ کا نام لاسٹ میں آخر میں دعا میں وہ بات آپ نے کرنی ہے جس مقصد کے لئے عمل کیا جا رہا ہے پانی کے اوپر دم کریں ٹھیک ہے پانی آپ کے لئے یہ ایسا ہوگا جیسے شیشہ آب ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں حاضرات نظر آتی ہیں سیم وہی عمل ہے اس طرح ہی ہم حاضرات کو کرتے ہیں ٹھیک ہے آبِ روان بن جاتا ہے شیشہ آب بن جاتا ہے جس میں آپ کو اپنا یاکس نظر آتا ہے آئینہ نظر آتا ہے اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو پانی ہے اس کے اندر اگر آپ نے مطلوب طلب مسخر کے لئے کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر پانی کے اندر ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا یا پھر نیم رنگ کا لائٹ کلر کا کوئی کپڑا جو ہے پانی کے اندر ڈال کے تو نکال کے ہوا میں آپ نے کسی دھاگے سے باندھ گئی یا کسی کیل کے اوپر ٹانگ کے آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ تار کے اوپر بھی ٹانگ سکتے ہیں جتنا یہ ہوا میں ہیلے گا اتنا ہی آپ کہ جس کو آپ اکار رہے ہوگا جس کو آپ بھولا رہے ہوگا اتنا ہی بکرار اور بچین ہوگا تین دن یہ عمل ضرور کریں ٹھیک ہے اگر تین دن آپ اس ایک کی پانی پہ پڑھائی کر لیں ایک اتر پہ پڑھائی کر لیں لیکن تین دن کے بعد وہ استعمال کریں کپڑا ٹھیک ہے نمبر دو اتر کا یہ ہے اتر بھی آپ جو ہے پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں اتر کو ٹھیک ہے تو پانی میں تو خالی دھاگا اتر میں چھوڑ کے پڑھائی کر کے دھم کر کے تو آپ نکال لیں جمعہ رات والے دن یہ عمل ضرور کیجئے گا جمعہ رات اور رات دس بجے کریں یا پھر تحجد کے ٹائم بھی دو ٹائم آپ کر سکتے ہیں لیکن تحجد کے ٹائم پھر نفل بھی آپ خدا کرنے ہوں گے نفل بین نیاز اور بہت نایاب ہیں یہ ضرور کیجئے گا ایک دن کا عمل تو تین دن تک آپ لے کریں اگر تحجد میں کریں تحجد میں کریں اگر آپ فجر میں ہی کر رہے ہیں تو فجر میں کریں عشاء میں کر رہے ہیں تو عشاء میں ہی تین دن کرنا ہے ایک دو دن ٹائم چینج وقت مقرر جو ایک کریں جو کام کرنا ہے وقت مقرر پر کریں وقت جب آپ پڑھائی کرتے ہو تو پڑھائی کے جو موقع ہیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں فرشتیں حاضر ہوتے ہیں جب آپ عمل کو عمل کی طرح نہیں کرتے ایک ٹائم مقرر پر وہ عمل نہیں کرتے وہ بیزار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جب ان کو ان کی فکر ہے تو ہم انگی کی آبادت کریں تھوڑا سا یہ سمجھ نہیں کی کوشش کریں اچھا نمبر دو یہ ایسا ایک آب پانی ہے یہ ششہ آب ہے کہ آپ اگر کوئی بیمار ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہے بہت زیادہ پریشانی میں اس کو دل کی پرابلم ہے آپ اس کو بھی بلا سکتے ہیں فوراں ٹھیک ہو جائے بچے گھر میں نافرمان ہے بات نہیں مانتے کہنا نہیں مانتے ان سے آپ سے محبت کے لئے آپ یہ پانی ان کو بلا سکتے ہیں میاں بی بی میں نہ چاہ کی گصہ گلہ تشتے دار ناراض ہے روٹھا ہوا اس کو منانا ہے تو پھر اتر کے اوپر جو ہے پڑھائی جو آپ نے کی وہ اتر جو ہے کسی چیز پر لگا کے ان کو تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں فوراں الحمدللہ ایک مدین کے اندر اندر آپ کا یہ عمل جو ہے آپ کو کام دیتا ہے یہ ضرور کیجئے گا اس لئے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھئے گا اپنی بہن کو یاد دکھئے گا جزاک اللہ و خیرہ